کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتے چلے جائے اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ایرینہ جو ہے وہ ہے بیڈلیسٹ یورپ جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی اسی جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی دس لاکھ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈیویجن ہوتا ہے وہ بارہ ہزار کا ہوتا تو ایٹی ڈیویجنز آرمی آئے گی لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس چائنہ جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل نبٹ لو آپس میں تمہیں ابراہیمی قوموں کے دھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے یہودی کہتے ہیں ہمارا عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے تو نبٹ لو سیٹل یور سکورس لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور پھر چند کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ہوں کے لیے جن کو بہت عزیز ہے منحصر بڑھنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے اور وہ بڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ تو چالیس ہزار فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھینک سکتے ہیں نیچے نہیں آئیں گے